ویل ہلو ایوری ورن تو کافی دنوں پہلے ہم نے بینکی ایلینکس کی ویکنیسز کے بار میں بات کیا تھا تو آج ہم لوگ پھر سے ایک بار بات کرنے والے ہیں بینک کے کچھ سب سے زیادہ پاورفول ایلینکس کی کچھ کافی زیادہ بڑی ویکنیسز کے بارے میں اور یہاں پر میں ایلینکس کے بھی ویکنیسز بتانے والا ہوں ایٹومکس کی اور اسے کئی سارے ایلینکس کی ویکنیسز تمہیں اس ویڈیو میں ملے گی تو فید چلیے آج کس ویڈیو کو بینکس سے ریکیسٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو لس میں نمبر پاچ پر آتا ہے گرائیو اٹیک دیکھو جو گرائیو اٹیک ہے وہ بینکہ ایک دیفینیٹلی بہت زیادہ پاورفول ایلین ہے کیونکہ اس کے پاس گرائیوٹی سیٹڈ پاور ہے اور اس کے پاس اتنی زیادہ پاور ہے کہ یہ چاہے تو کتھ کی پاور کی ہلت سے ایک بلاک ہلتک کو کر سکتا ہے تو یہ دیفینیٹلی بینکہ سب زیادہ سٹارٹ کر لیتے ہیں میں سے ایک بھی ہوگا ناؤ اگر میں بات کروں گرائیو اٹیک کی ویکنس کے بارے میں تو جو گرائیو اٹیک کا کور ہوتا ہے ہاں تم جو وہ لال کلر کا دیکھتے ہو وہی دیکھو اگر اس کے اوپر کوئی حملہ کر دینا تو جو گرائیو اٹیک ہے اسے بہت زیادہ چوٹ پوستی ہے دیفینیٹلی یہ گرائیو اٹیک کی کافی بڑی ویکنس ہے اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ جو ویکنس ہے ڈیفینیٹلی اس لس میں آنا ڈیزر بھی کرتی ہے تو لس میں نمبر چار پر آتا ہے اٹم اکس کی ویکنس ناؤ اٹم اکس جو ہے وہ بینکہ ایک کافی زیادہ پاورفل ایلین ہے لیکن کیا تمہیں پتا ہے کہ جو اٹم اکس ہے اس کی ویکنس کیا ہے تو دیکھو جو اٹم اکس ہے اس کی ایک کافی بڑی ویکنس ہے اور کانفیڈنس دیکھو جو اٹم اکس ہے وہ بینکہ ایک کافی پاورفل ایلین ہے اور اس کے پاس بہت پاور ہے بھائی اس نے الٹیمیٹ سپائیڈر منکی اور الٹیمیٹ ہیومنگوس آت تک کو ہرا دیا تھا لیکن جو اٹم اکس ہے وہ بہت جلدی اور کانفیڈنس ہو جاتا ہے کیونکہ اٹم اکس کو لگنے لگتا ہے کہ اس کے جتنا پاورفل کوئی اور نہیں ہے اور وہ کسی کو بھی ہرا سکتا ہے لیکن یہی اور کانفیڈنس اس بات میں اٹم اکس کو لے ڈپتا ہے مالگکس والے اپیسوڈ میں بھی اس آئی ہوا تھا جہاں پر مالگکس کے ساتھ فائٹ کر سے سمجھ جو اٹم اکس ہے وہ بہت جیدہ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا تھا اور اسے کے چلتے مالگکس نے کافی آرام سے اٹم اکس کو ہرا دیا تھا اب اٹم اکس جو ہے وہ بینکہ سیکنڈ موس پاورفل ایلین ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ویکنس اس لس میں نمبر چار پر توانا عزometer کردی ہے تو لس میں نمبر تین پر آتا ہے ریات ای ٹنک کہ مجھے ریات کی ویکنس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ریات کی ویکنس کے بارے میں جانتا ہے ریات کی جو سب سے بڑی ویکنس ہے وہ ہے اس کا گھسا ریات کی جو سب سے بڑی پاور ہے وہ بھی اس کا گھسا ہی ہے مطلب ریات جب گھسا ہوتا ہے تب وہ اور بھی زیادہ پاورفل ہوتا جاتا ہے اور اس سے ریات کو روپانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے مطلب اگر تم رات کو غصہ دلا دیتے ہو اور تم اگر رات کے سامنے ہونا رات تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے رات تمہیں گرا گرا کے مارے گا لیکن جو رات کا غصہ ہے وہ رات کی بہت بڑی ویکنس بھی ہے کیونکہ اگر رات کو تم غصہ دلاتے ہو تو رات جو ہے وہ ایک دمی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے مطلب ایک دمی پاگل ہو جاتا ہے اور اس سمیں رات کو ہرانا ایک دمی ایسی ہو جاتا ہے کیونکہ اس سمیں رات جو ہے وہ بلکل بھی کچھ بھی نہیں سو سکتا ہے اور یہی چیز رات کی کافی بڑی ویکنس ہے اور تمہیں تو یہ چیز پتائی ہے نا سب سے زیادہ ایسیسٹ کام جو ہے وہ ہے رات کو غصہ دلانا مطلب رات جو ہے وہ ایک دم آرام سے غصہ ہو جاتا ہے اس سے غصہ دلانے کے لئے تمہیں بلکل مہنت نہیں کرنے پڑے گی اور اسی لئے یہ رات کی کافی بڑی ویکنس ہے اور دیفینیٹلی یہ اس لس میں نمبر تین پر تو آنا ڈیزر کر دی ہے تو لس میں نمبر دو پر آتا ہے ایک کلاک ورک ہم سب لوگ یہ چیز جانتے ہیں کہ جو کلاک ورک ہے وہ بھی ان کا ایک کافی پاورفل ایلین ہے ان فاکٹ اس کے پاس تو ٹائم پاورس ہے اور ٹائم پاورس ہونے کے بعد تو یہ کتنا پاورفل ہوگا اس چیز کا اندازہ تو تم لگائے سکتے ہو کیونکہ جو ٹائم پاورس ہوتی ہے وہ ایک دم ہی ڈینجرس ہوتی ہے یہ جو ہے یہ ڈائمیشنس میں بھی ٹرائول کر سکتا ہے کلاک ورک جو ہے وہ اپنی ٹائم پاور کی ہلپ سے کسی کو بھی بڑا ہے پھر جوان بھی کر سکتا ہے تو تم سمجھی سکتے ہو کہ جو کلاک ورک ہے وہ کتنا زیادہ پاورفل ہوگا اور مجھے اس کی پاور کے بارے میں زیادہ تو کچھ باتانے کی ضرورت نہیں ہے دو بات ہے اس کی ویکنس کے اوپر دیکھو اس کی ایک کافی بڑی ویکنس ہے اور وہ ہے اس کی فیزیکل پاور یہ فیزیکل ایک دم ہی ویک ہوتا ہے مطلب تم کہہ سکتے ہو کہ اس سے تم کافی آرام سے ہر آ سکتے ہو اگر تم ایک نارمل ہیومن ہو اور تم اگر اس کے اوپر ایک پتر فیک کر بھی مار دو گے نا تو بھی اس سے بہت یادہ چوٹ لگے گی ایک نہ زیادہ ویک ہوتا ہے اور اس کا جو سٹائمینا ہوتا ہے یہ تو ایک دم ہی ویکنس ہے یہ فیزیکل ایک دم ہی ویکہ لیے اس سے کوئی بھی ہر آ سکتا ہے کوئی بھی مطلب کوئی بھی حالانکہ وہ آتا لگے کہ جو ملٹرونٹ ہے وہ فیزیکلی بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے لیکن جو ملٹرونٹ ہے وہ بین کے باقی سارے ایلینز کے اکورڈنگ تھوڑا سا فیزیکلی ویک ہی ہے اور شاید سے کرونسیفن جو سپیشیز ہے وہ ٹائم پاورز کے معاملے میں تو سراؤں ہوتی ہے لیکن فیزیکل پاور کے معاملے میں بہت زیادہ ویک ہوتی ہے اور اگر کوئی بڑا اٹیک ہوتا ہے تو کلاک وک ڈیفینیٹلی اس اٹیک کو اپنے اوپر نہیں چھیل سکتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی ویکنس ہے تو لس میں نمبر ون پر آتے ہیں ایلین ایکس کی ویکنس آئی تینک کہ تم اس کی ویکنس سننے کے لئے ایک دم ہی بیتاب ہوگے کہ آخری ایلین ایکس کی کیا کا ویکنس ہے دیکھو ایلین ایکس کی بہت ساری ویکنس ہے سب سے پہلا تو ٹائم پاورز ایلین ایکس ٹائم پاور کے سامنے ویک ہے مطلب ایلین ایکس کو تم ٹائم پاور کی ہلپ سے ہرا سکتے ہو کیونکہ ایلین ایکس کی بھی ایج بڑھتی رہتی ہے اسی لئے جو ایلین ایکس ہے وہ ٹائم پاور کے سامنے ویک ہو جاتا ہے حالکہ اس کے خود کے پاس بھی ٹائم پاورز ہے لیکن یہ ویک ہے ٹائم پاور کے سامنے تو دوسری ہاں پر ایلین ایکس کی ویکنس ہے وہی گراؤن مرز جو گراؤن مرز پیشیز ہے وہ ایلین ایکس کو کھا سکتی ہے یہاں پر جو تیسری ویکنس ہے ایلین ایکس کی وہ ہے پسکی ڈسک جو پسکی ڈسک ہے وہ ایلین ایکس کو سلا سکتی ہے یا یوکیلو وہ بین کو سلا سکتی ہے اور ایلین ایکس کو ہرا سکتی ہے چوتھی جو ویکنس ہے وہ ہے ویلیڈ یارٹ مطلب ویمپئر کی سپیشیز وہ جو سپیشیز ہے وہ کافی آرام سے جو ایلین ایکس ہے یوکیلو سسٹل سپین سپیشیز ہے اسے مال سکتی ہے اور جو چوتھی ویکنس ہے وہیں ٹوئی پی کا فیس ٹوئی پی کا فیس دیکھنے کے بعد ایک طریقے سے بین آ جائے گا اور اسی طریقے سے ایلینکس بھی آ جائے گا اگر میں بات کرو یہ ایلینکس کی انساری ویکنس کے بارے میں تو یہ ساری ویکنس ایلینکس کی تب تکی ہے جب تک بین کے پاس ایلینکس کی پرمیشن نہ ہو جیسے ہی بین کے پاس ایلینکس کی پرمیشن ہوگی ایکچیلی میں بن جو ہے وہ ان سارے کے سارے ایلینز کو چھٹکیوں میں ہارا سکتا ہے ویسے بھی جو ملٹی ورس تک کو ڈسٹرائی کر سکتا ہے اس کے لیے ان ایلینز کو ہارانا کونسی بڑی بات ہے لیکن ہاں یہ ایلینکس کی ویکنسز ہے تو بس آج کے لیے بس اتنا ہی ہوفیلی تمہیں ویڈو پسند آگئی ہوگی اگر ویڈو پسند ہے تو ایک لائک کر دینا چاہے پہنے تو سبسکرائب کر دینا اینٹ کمیٹ میں بتا دینا کہ آگر کا تمہارا اس لس میں سے کونسا فیوریٹ ایلین ہے تو بس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک لائک کے لیے گوڑ بائی کسی کا بھوک لگی ہے